دوستو آج محبت کا ایک موقعاتی اور صفلی عمل لے کر آیا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کا اپنا چینل المالج پلس اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدی دوستو آج محبت کا ایک موقعاتی اور صفلی عمل لے کر آیا ہوں یہ موقعاتی بھی ہے اور صفلی بھی ہے صرف ایک رات کا یہ عمل ہوگا صرف ایک رات کرنا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں کھلانا پلانا آپ نے کچھ بھی نہیں اپنے محبوب کو مطلوب کو کچھ نہیں کھلانا تصور مضبوط کر کے بیٹھنا ہے تصور میں یہ الفاظ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ چار پانچ الفاظ ہیں یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ اپنے پڑھنے ہیں اور اس کے بعد مطلوب کو تصور ہی تصور میں اس کے اوپر دم کر دینا ہے اگر تصور رکھنا آپ کو محال نظر آتا ہو یا اس میں آپ کو دکت پیش آ رہی ہو تو آپ مطلوب کی تصویر بھی سامنے رکھ سکتے ہیں تصویر موبیل میں ہو تو بھی چلے گی اگر پرنٹ آؤٹ کی شکل میں ہے تو بھی ٹھیک ہے پڑھنے کے بعد آپ نے اس تصویر پر دم کر دینا ہے تصویر کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ آپ کا تصور جو ہے آپ کے محبوب آپ کے مطلوب کی جانب مضبوطی سے قائم رہے تو دوستو چلتے ہیں اپنے آج کے ویڈیو کو جانب اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی اس کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اس کے علاوہ ویڈیو کو یوٹیوب پر ہی مکمل دیکھیں اس طرح سے آپ کو الگ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی دوستو یہ عمل صفلی ہے اور میرے جو نان مسلم دوست ہیں ان کی فرمائش پر اس کو بیش کیا جا رہا ہے مسلمان دوست اگر اس عمل کو کرنا چاہیں تو وہ اپنی ذمہ داری پر کریں ہم نہ تو ان کو اجازت دیں گے اس کے کرنے کی اور نہ ہی ان کو اس کا مشورہ دیں گے اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو عمل یوٹیوب پر موجود ہے گناہ سواب ان کا اپنا ہوگا ظاہر ہے کہ یہ صفلی عمل ہے اس کا گناہ بھی ہوتا ہے اور بعض وقت بعض صورتوں میں ایمان سے خارج ہونے کا خطرہ بھی موجود ہوتا ہے تو دوستو میں اب وہ الفاظ یہاں آپ کے سامنے لکھوں گا اور لکھ کر آپ کے سامنے پیش کروں گا اور آپ نے ویسے ہی اس کو پڑھنا ہے جس طرح سے میں آپ کو بتاؤں گا فل یو پلیوشن یہ اس کو اگر ہم اس کے نیچے دو زیر ڈال دیں گے شین کے نیچے تو یہی پڑھا جائے گا لیکن میں نے یہاں نون بنا دیا ہے تک کہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے پڑھنے والوں کے لئے اور اس کے بعد یہ ہوگا یہ پہلا لفظ ہو گیا اور دوسرا ہے اشرا بوشن اشرا بوشن یہ میں نون ڈال رہا ہوں اصل میں یہ شین ہوتا ہے اور شین کے نیچے دو زیر ڈال دی جاتے ہیں وہ شین کی آواز دیتا ہے اس کے بعد اگلے لفظ ہے وا برشن یہ بھی ویسے ہی ہے اگر اردو پڑھنے والے جو ہیں وہ تو یہ جانتے ہیں کہ اس کے نیچے اگر دو زیر ڈال دی جائیں تو یہ برشن بن جاتا ہے نون ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑھتی لیکن میں اس لئے ڈال رہا ہوں کہ سب دوست اس کو نہیں سمجھتے اس لئے اس کو میں اس طریقے سے لکھ رہا ہوں کہ سب کی سمجھ میں آ جائے اس کے بعد اگلے لفظ ہے حیاشن یہ چار عرفات ہیں اور اس کے بعد یہ تو ہے وہ موکلات کے نام جو موکل اس عمل کے لئے کام کریں گے یہ ان کے نام ہیں اس کے بعد آپ نے نیچے لکھنا ہے عجب یا ابلیس اس کے آگے لکھنا ہے وجلب یہ ہو گیا مکمل اس کے بعد نیچے آپ نے صرف نام اس کے پڑھنے ہیں جب آپ کو بتا رہا ہوں اب دوستو ایسا ہے کہ یہ پہلے الہب quien جو آپ لکھیں گے اس الہب کے بعد اگلا جی think جو فلان ہے یہاں آپ نے اپنے متعلوب کا نام لکھنا ہے خواب وہ مرد ہے خواب ارد ہے اور اگر مرد ہے تو اس کے بعد بند لکھیں گے اگر اور اعورت ہے تو اس کے بعد 頻ت لکھیں گے اور اگلے فلان پہ اس کی والدہ کا نام لکھا جائے گا میں یہاں نون غنہ ڈالنا بھول گیا ہوں یہ میں ڈال دیتا ہوں اس کے بعد اللہ حب فلاں بن فلاں آئے گا یہاں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے آپ پہلے فلاں پہ آپ اپنا نام لکھیں گے اور اگر آپ مرد ہیں تو بن لکھنے کے بعد آگے لکھیں گے اور اگر آپ خاتون ہیں تو بنت لکھنے کے بعد اگلے فلاں پہ اپنی والدہ کا نام لکھیں گے اور یہاں دوستو میں وضاحت کر دوں کہ اگر مطلوب کے والدہ کا نام آپ کو معلوم نہیں تو اگلے فلان پر اس کی والدہ کا نام کی جگہ پر حبہ لکھا جا سکتا ہے لیکن مطلوب کا جو اپنا اصل نام ہے وہ آپ کو کنفرم معلوم ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ پاس مطلوب کا ہی نام نہ ہو اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہوگا اب مطلوب کا نام پہلے لکھیں گے اس کے بعد مرد ہے تو بن لکھنے کے بعد اگلہ فلان پر اس کی والدہ کا نام لکھیں گے خاتون ہے تو بنت کے بعد اس کی والدہ کا نام لکھیں گے اگر والدہ کا نام معلوم نہیں اس کی جگہ پہ آپ ہوا کہہ سکتے ہیں دوستو یہ ہے وہ ٹوٹل عمل جو آپ نے پڑھنا ہے اور آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جیسے آپ پڑھیں گے ہر مرتبہ ہی آپ نے الہب فلا من فلا کرنا ہے ہر مرتبہ اس کی ٹوٹل تعداد رہے گی ایک سو تین مرتبہ ایک سو تین مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور یہ ہر دفعہ یہ مکمل ہی پڑھیں گے یعنی آپ نے یہ منتر پڑھا فلیوشن اشربوشن و برشن و حیاشن اس کے بعد عجب یا اگلیس و جلب یہ بھی پڑھا اس کے بعد آپ نے نام بھی پڑھنے ہیں ہر مرتبہ پڑھنے ہیں اور یہ ٹوٹل ایک سو تین مرتبہ پڑھا جائے گا اب میں اس کو آپ کو دکھا دیتا ہوں میں الگ سے ویڈیو میں یہ نہیں دینے والا کیونکہ یہ بالکل آسان سا عمل ہے یہاں سے آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں اپنے پاس لکھنے کے لئے رکھنے کے لئے یا پھر آپ جیسا مناسب سنجھے یہاں سے لیلے میں نے آپ کو تفصیل سے پڑھ کے بھی سنا دیا ہے لکھ کر بھی دے دیا ہے اور میں کوشش کروں گا اگر مجھ سے ممکن ہو سکا تو میں انگلیس میں بھی اس کو لکھ دوں گا ورنہ یہ آپ کے سامنے موجود ہے اسی طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور لیچے اپنے نام آپ کی لکھنے ہیں جو میں نے آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں کیسے لکھنے دوستو یہ وہ عمل ہے جو آپ نے پڑھنا ہے اور اب اس کا وقت میں سے سننیجئے اس کے دن کی کوئی قید نہیں ہے کسی بھی دن آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی دن لیکن اس کو آپ نے رات میں پڑھنا ہے اور رات میں آپ نے اس کو زیوال کے وقت شروع کرنا ہے اور زیوال کا وقت گیارہ پچاس پہ شروع ہوتا ہے جیسے میں بتاتا رہتا ہوں اور بارہ بیس پہ ختم ہوتا ہے یہ مختلف علاقوں میں یہ مختلف بھی ہو سکتا ہے تھوڑا بہت فرق پانچ سے دس میرے کا فرق آگے پچھے ہو سکتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا آپ اپنے علاقے کے وقت کیوں بدنظر رکھتے ہوئے اس کے حساب سے اس کو پڑھیں گے یعنی آپ نے اس وقت کے دوران یعنی گیارہ پچاس سے لے کر بارہ بیس کے دوران اس عمل کو شروع کر دینا ہے اور اسی میں ختم بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ گیارہ اکاون پہ شروع کر دیتے ہیں تو مجھے میرا خیال ہے کہ بارہ بیس سے پہلے پہلے یہ ختم ہو جائے گا ایک سو تین مرتبہ تو صرف آپ نے پڑھنا ہے لمبی پڑھائیں گے اس میں نہیں ہے اور دوستو یہ جو جب پڑھائیں آپ مکمل کر لیں گے اور جو مطلوب کی تصویر آپ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اس تصویر پہ بھی دم کرنا ہے اس تصویر پہ دم کر دیں گے اگر تصور میں کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن اگر آپ نے تصویر رکھی ہوئی ہے تو تصویر پہ بھی دم کرنا ہے تصویر پہ دم کرنے کے بعد آپ نے اس تصویر کو جلا دینا ہے اگر تصور میں پڑھتے ہیں تو پھر تو ضرورت نہیں ہوگی لیکن اگر آپ نے فیزیکل تصویر سامنے رکھی ہوئی ہے یعنی پرنٹ آؤٹ کی شکل میں سامنے رکھی ہوئی ہے تو پھر اس تصویر کو آپ بھی جلانا ہوگا یہ منطر مکمل کرنے کے بعد جب یہ مکمل ہو جائے ایک سو تین بار ایک سو تین بار آپ اس کو پڑھ چکے تب آپ نے اس تصویر کے اوپر دم کرنے کے بعد اس تصویر کو جلا دینا ہے چاہے آپ چولے پہ جلا دیں چاہے لائٹر سے جلا دیں چاہے مانچے سے جلا دیں جیسے بھی جلا پائے آپ نے اس کو جلا دینا ہے اور اس کی جو راک ہے اس راک کو کسی گملے میں ڈال دیں گملے میں جہاں کوئی پودا وغیرہ آپ کے دھر میں اگر لگا ہوا ہے اس راک کو کٹا کر کے اس گملے میں ڈال دیں آپ کا کام ختم ہو گیا اس کے بعد اس عمل کا کام شروع ہو جاتا ہے یہ آپ کو اتنا اچھا ریزرٹ دینے والا ہے کہ شاید آپ نے سوچا بھی کبھی نہیں ہوگا اجازت چاہتا ہوں جلد ہی ملتے ہیں نیکس ریڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی